اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج لاہوری چنے بنائیں گے جس کے لیے میں نے تین کپ چنے رات کو نیم گرب پانی میں ایک ٹی سپون سوڈا ڈال کے بگو کے رکھ دیا تھے اور پھر اس کو میں نے دن کو آٹھ منٹ کے لیے تقریباً پریشر کو کر بند کر کے اچھے سے گلا لیا ہے کافی نارم ہو گئے ہیں تو اس میں جو چیزیں جائیں گی اس میں میں تین درمیانے سائز کی پیاز استعمال کر رہی ہوں اور ایک ٹی مارٹر لیا ہے دو تین بے لیوز خلیج کے پتے لیے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور دو تین ہری مرچے لیے ہیں ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب کٹاوہ ادھرک اور لہسن ہے اور یہ آلو بھی میں نے اوبال لیے میں دو جو کہ میں نے چنوں کے ساتھ ہی پریشر کو کر میں ڈال کے کٹھی اوبال کے گلا لیے تھے تو یہاں پہ میں نے کٹی بھی مرچے لیے ہیں ایک ٹی بل سپون اور ٹی سپون لیے چھوٹی چمچ چائے کی اور ایک ٹی بل سپون بھناوہ کٹاوہ سوکھا دھنیا ہے اور یہ زیرہ ہے یہ دھنیا اور زیرہ دونوں بھونے وے کٹے وے ہیں اور یہاں پہ چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی میں نے ایک کوئی سا بھی برینڈ آپ یوز کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے شان کا لیا ہے یہ ایک ٹی سپون آم چور پاوڈر ہے اور ایک ڈیڑھ ٹی سپون سوری ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہے اور یہاں پہ کالا نمک بھی لیا ہے میں نے آدھی ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک ہے اور آدھی ٹی سپون حلدیک ہے تو یہ تمام سپائسز ہیں اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پین میں میں کچھ کوکنگ آئل ڈال دیتی ہوں تقریباً کوٹر کپ کے قریب اس میں میں نے زیرہ اور بے لیوز ڈال کے تھوڑا سا بس کڑکڑا لینے تھوڑا سا جیسی سزل سا ہوتا ہے ذرا سی خوشبو آتی ہے تو اس میں ہم باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنا زیرا جل جائے گا ورنہ تو ادھرک اور لیسن کو بھی تھوڑا سا بس پکائیں گے ان کو بھی ہم نے زیادہ پکا کے اس کے فلیور کو ختم نہیں کرنا ساتھ ہی ہم اس میں پیال ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ ٹیمارٹر اور ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے بیاز بھی بس کچھا پکا سہی رکھا تھا میں نے زیادہ براؤن نہیں کیا تمام اپنے ڈرائی سپائسز بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تو مسالے کو جلنے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں گے اس کو تاکہ یہ زیادہ جل نہ جائے تو اب میں اس مسالے کو بلینڈر سے تھوڑا سمودھ کر لیتی ہوں ایسے میں نے بلینڈر چلا کے تمام مسالے کو سمودھ کر لیے اس میں سے میں نے بے لیوز نکال دیے تھے تاکہ وہ بیس کے ساتھ کرش نہ ہو جائیں بلکل تو باقی ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچے برا سب کچھ میں نے بلینڈ کر لیے اچھے سے یہ قریبتہ واپس ڈال دیتی ہوں اس کے اندر اور اب اس مسالے کو تھوڑا بھون لیتے ہیں اس مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریبا چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ اوائل مسالے سے الگ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے یہاں پہ اب ہم اس کے اندر آلو جو ہم نے اُبال کے رکھے تھے ان کو تھوڑا ہم نے دبا کے موٹا موٹا سا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دی ہیں اس کے اور چنے جو ہم نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس کو پانی کے سمیت ہی ڈال دیا اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں نے جب چنے اُبالے تھے تو میں نے اس کا سوڑے والا پانی گرایا نہیں تھا اس ہی پانی کے اندر اس کو اُبال لیا تھا تو بس چنے تو چونکہ پہلے سے پکے میں ہیں تو بس اب اس مسالے کے ساتھ اور جو آلو اور تمام چیزیں ہیں چنے اب ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ اچھے سے سارے فلیورز آپس میں بلینڈ ہو جائیں تو اب یہ مجھے کافی ٹھک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تقریباً ٹری کوٹر کے قریب پانی ڈال دیا ہے ٹری کوٹر اور اس کو اب میں پندرہ منٹ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دے کے چیک کر لیتے ہیں اب بہت خشبو آ رہی ہے اس کی سبردست بلکل وہ ناشتے والے پوریوں والے چنے بن گئے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کے کیسے بنے تو اس کو ٹی شاوت کر لیتے ہیں اور میں یہ ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں کیسے بنے تو اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت گرم ہے لیکن بہت ہی مزے کی ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں اگلی ریسپی پہ اللہ حافظ